بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر خضر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ پروٹیکشن گرین لائف تو آج ہم گندم میں سٹوں کی ڈسٹارشن یعنی کہ ان کا کلر سفید ہونا ٹیڑھا پان اور پیلے پان کی مختلف وجوہات زیرے بحث لائیں گے اور ان کی پہچان اور ان کی تمام ممکنہ وجوہات کو ڈسکس کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہے یہ جو تصویر میں آپ کو سٹے نظر آ رہے ہیں ان کی بلیچنگ یہ بسیکلی جو پورا ہے یا سردی ہے وہ ٹیمپریچر گرنے کی وجہ سے جو رات کا ٹیمپریچر خاص کر اس میں جو پانی ہے وہ کرسٹل جم جاتے ہیں اس کے اور پولنج ہیں وہ نان وائیبل یا ان وائیبل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو دانہ ہیں ان میں نہیں بن پاتا اور جو گلیوم ہیں یا سپائکلٹ ہیں وہ دانہ نہ بننے کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں اسے مطلب بلیچنگ بولتے ہیں تو یہ بلیچنگ جو ہے یہ سردی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جہاں جہاں پہ ٹیمپریچر فیزیبل ہو جاتا ہے نارمل ہو جاتا ہے وہاں پہ دانہ بن جاتا ہے اور جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ دانہ نہیں بنتا اور وہاں سے جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے ریکس بریق ہو جاتا ہے اور جو آن ہیں یا اس کے جو بال ہیں وہ بھی سیدھے سیدھے اور کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ اگر دانہ بان بھی جائے تو وہ سٹریس کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور سٹا جو ہے وہ باریک ہوتا ہے اور اس طرح یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارا جو ہے یہ کورے کی وجہ سے ہے اور دانہ نام بننے کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہو جاتا ہے اب یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں جس کو کنفیوز کیا جاتا ہے تو یہ ہے جی فیوزیریم ہیڈ بلائٹ تو اس کو ایف ایچ بی بھی کہتے ہیں ایف ای بی بھی کہتے ہیں فیوزیریم ائر بلائٹ یہ ایک پپندی یا فنگس جس کو فیوزیریم گرامی نیرم کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ خاص کر ہارٹ اینڈ ہیومیڈ ایریاز میں ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہ سپرنگ ویٹ ہے اور اس میں فیبرری مارچ میں خاص کر جو موسم ہے وہ ہیومیڈ تو ہوتا ہے لیکن ہارٹ نہیں ہوتا تو اس لیے اس موسم میں یہاں پہ یہ بیماری بہت کم ہی آ سکتی ہے تو زیادہ تر جو وجوہات ابھی تک نوٹ ہوئے ہیں وہ اس کورے کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں تو یہ جو ہے فیوزیریم ہیڈ بلائٹ ہے اس کی آپ کو ٹپیکل جو ہے نشانی یہ ہے کہ اس میں اورنج کلر کے یا نارنجی رنگ کے اور پنگ کلر کے یا پھر بلیک کلر کے سپورز بھی نظر آتے ہیں گلیوم کے ایجز پر جو گلیوم ہے تو اس میں یہ ایک تو ہیڈ پر ہی املاور ہوتی ہے اور اس میں جو یہ آپ کو تصویر میں جو سکس رو سکس رو جو بارلے ہے اور ٹو رو بارلے ہے اس میں فیوزیریم ہیڈ بلائٹ کے یہ آپ کو سپارٹ نظر آ رہے ہیں یہ بلیکش بھی ہوتے ہیں پنکش بھی ہوتے ہیں اور اورنج بھی ہوتے ہیں تو مختلف کلر کے ہوتے ہیں اب یہ والی تیسری جو بیماری ہے یہ ہے ڈاؤنی میلڈیو تو ڈاؤنی میلڈیو کی وجہ سے گنگرالے آن اور گلیوم جو ہے یہ گنگرالے ہو جاتے ہیں اور ڈسٹارٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو تصویر میں کلیر نظر آ رہا ہے یہ ڈاؤنی میلڈیو کی علامات ہیں اب اس کے علاوہ فنگس ہے یہ براؤن راست ہے یا لیف راستی سے بولتے ہیں یہ بارش کی وجہ سے اور خاص کر فیبری اور مارچ میں جو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ نشانات ہوتے ہیں یہ کنگی یا راستی سے بولتے ہیں اور یہ خاص کر لیف راست ہے اب یہ والی جو ہے یہ ییلو راست ہے یا سٹرائپ راست ہے اس کی علامات سٹرائپ کی طرح یہ پھیلتی ہے اور یہ بھی ایک فنگس کی وجہ سے یہ ہے جس کو پکسینیا جو ہے ٹریٹی سائی بولتے ہیں اور اس کی آگے دو تین قسمیں ہیں اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا دیا اب اگلا جو یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں کلپ اس میں یہ ویڈی سائیڈل سٹریس ہے اور یہ زیرہ جیلم کے ایک علاقے دینہ سے ایک دوست نے بھیجی ہے تو اب اس میں دو تین جو ویڈی سائیڈ ہیں وہ کٹھی انہوں نے کر دی ہیں کیونکہ یہ برانی ایریا ہے اور پانی کی کمی ہے تو یہاں پہ وطر بھی نہیں تھا اور انہوں نے تین تقریباً دو تین جو ہے ویڈی سائیڈ مکس کر کے کر دی ہیں تو اس میں یہ جو پیلا پانا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویڈی سائیڈل سٹریس ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں جو پتے ہیں وہ پیلی اور چمکدار جلک دیتے ہیں اور ٹکڑیوں میں کہیں کہ جہاں پہ کم جو ہے وہ سپریہ ہوتی ہے وہاں پہ گرین ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے جبکہ یہ تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ قاس کر یہ گجرات کے ایک گجرات کے کسی گاؤں سے ایک دوست نے بھیجی ہے اور یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اور اس میں میں نے دیکھ کے اس کو اندازہ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے یہاں سے مٹی جو ہے اوپر سے اٹھائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور آرگینک میٹر کی کمی کی وجہ سے اس طرح وہ فصل ہو جاتی ہے تو ان تمام جو علامات ہیں ان کو پہچان کر کے ان کا تدارہ کرنا چاہیے بہت شکریہ